اور یہی حال اللہ نہ کرے اگر ان لوگوں کی حکومت جمعی کشمیر میں آئی جو حال مسلمانوں کا یہ یوپی میں کر رہے خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ یہاں پہ کریں گے اس لئے ہم یہ لڑائی لڑھ رہے ہیں اس لئے ہم سپریم کورٹ گئے تین سو ستر کو بچانے کے لئے پہن تیس ایک کو بچانے کے لئے اپنی ریاست واپس لانے کے لئے تاکہ جو یوپی کے مسلمانوں کا حال ہوا ہے وہ جمعی کشمیر کے مسلمانوں کا حال نہیں ہونا چاہیے اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں جب تک جمعی کشمیر کے ایک بھی گھر میں یہ حل کا نشان آپ کو نظر آئے گا تب تک ہم جمعی کشمیر میں اس طرح تحالات کبھی بندے نہیں رہیں گے چاہے اس کے لئے ہمیں کوئی بھی اور اس پانچ کلو چاول کے لئے بھی آج ہمارے لوگ سربگر کی چھوکریں کھا رہے ہیں روز ہماری بہنوں کو کہا جا رہا ہے کہ راشل میں آج کم سے کم ساڑھے چھ ہزار پوسٹیں کھا لی باقی بھی محکووں میں بھی ہزاروں کی تعداد میں پوسٹ کھا لی اور بھرنے کا کام نہیں ہو رہا تب ہی تو ہم مجبور ہوتے ہیں ان سے پوچھنے پہ کہ تین سو ستر ہٹنے پہ آپ نے کہا کہ یہاں حالات بہتر ہوں گے کچھ بھی نہیں ہوا ہم جب بی جے پی کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں یا تین سو ستر کو بچانے کی بات کرتے ہیں تو کیوں کیونکہ ہم اپنا حال مجھے حکومت کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے میں نے چھ سال کیے مجھے اگر شوق ہے مجھے اگر جذبہ ہے وہ یہاں کے لوگوں کی خدمت کرنے کا جذبہ ہے یہاں کے لوگوں کی عزت بچانے کا ہے یہاں کے لوگوں کی مستقبل کو بچانے کا ہے حکومت باقی کریں جن کو کرنا ہے جو سوضا کر کے حکومت کرنا چاہتے ہیں ان کو خوڑی چھوٹے کریں میں کم اس کم ان میں شامل نہیں میں کم اس کم ان میں شامل نہیں باقی وہی بات تنجیم کو مضبوط کرنے کی اس کے لئے میرے ساتھ ہی ہاں پہ ہیں میں آپ کو یقین دلاتا کہ نیشنل کانفرنس ہمیشہ آپ لوگوں کے جذباتوں کی ترجوانی کرتی رہے گی اگر کسی بھی چیز پہ حلال کا محر لگانا اب جرم ہو گیا ہے اگر کسی بھی چیز پہ حلال کا محر لگا ہو آپ اپنے گھر میں وہ چیز رہ نہیں سکتے ہو آج یوپی حکومت کے طرف سے مسلمانوں کے گھر پہ چھاپے لگ رہے ہیں کہ کہیں ان کے گھر سے کوئی ایسی چیز نہ نکلے جس پہ حلال کا محر لگا ہو سیدھا سیدھا مسلمانوں پہ آج سیاسی طور اور کانونی طور یہ وار کیا جا رہا ہے کیوں میں پوچھتا ہوں ان لوگوں سے جنہیں آج جمہور کشمیر میں بی جی پی کا جھنڈہ تھام کے رکھا ہوا ہے ارے ناک جمہوریت آپ کو کھلی اجازت دیتی ہے آپ کسی بھی جماعت کا جھنڈہ پکڑیے لیکن یہ کہا کرتی ہے کہ آپ اپنی زبان جو ہے اس کو بیج جالو کیا حلال کا محر بھی لگانا آج غلط ہو گیا ہے کیا اس کی خلاف جب ہمیں کھانا کھانا ہوتا ہے ہمیں چاول چاہیے پانچ کلو چاول سے کس کو جا رہا ہوگا اور اس پانچ کلو چاول کے لیے بھی آج ہمارے لوگ برگر کی جھوکریں کھا رہے ہیں روز ہماری بہنوں کی تہا جا رہے ہیں کہ راشن سٹور میں آؤ اور اپنے انگوثے کا نشان لگاؤ روز ان کے چکر لگتے ہیں وہاں انگوثے کا نشان لگانے کے لیے ملتا کچھ نہیں ہے وہاں یہی حال ہمارے بے روزگار نوجوانوں کا کوئی محکمہ نہیں ہے آج جس میں روزگار کے پوست خالی نہیں ہے جمہور کشمیر پولیس میں آج کم سے کم ساڑھے چھ ہزار پوست ہے خالی باقی بھی محکموں میں بھی ہزاروں کی تہداد میں پوست خالی اور بھرنے کا کام نہیں ہو رہا تب ہی تو ہم مجبور ہوتے ہیں ان سے پوچھنے پہ کہ تین سو ستر ہٹنے پہ آپ نے کہا کہ یہاں حالات بہتر ہوں گے کچھ بھی نہیں ہوا ہم جب بی جے پی کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں یا تین سو ستر کو بچانے کی بات کرتے ہیں تو کیوں کیونکہ ہم اپنا حال یو پی یہ چلا نہیں اب ہم سمارٹ میٹر لائیں گے اور سمارٹ میٹر بھی ایسا طفان کا پہلے اس میں پیسہ بھرو بہر سے بجلی آتی نہیں ہے میٹر میں سے پیسہ جو ہے نکلنا شروع ہو جاتا ہے